دوسرے جانے پاکستان سپلی کے شاہدین کے لیے اچھی خبر قضافی سیڈیو میں تماشائیوں کو فرش پر نہیں بیٹھنا پڑے گا سرفراست نواز انکلوجن اور فضل محمود انکلیز میں نئی کرسیوں کے تنصیب کا عمل جاری ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سناللہ خان سے سناللہ بتائیے گا سناللہ لاہور میں برائن ورلڈ کپ کا افتتائی میت پاکستان اور بنگنا دیش کے درمین جاری ہے اور خاص پر یہاں پر پاکستان سپلیگ ایڈیشن 3 کی تیاری ہے اس وقت میں سب سے مہنگے پبلک انکلوجر فضل محمود انکلوجر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے کرسیاں ہوتی تھیں جن کو اب ہٹا دیا گیا ہے اور جو ہٹائے گی کرسیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ایس ایل ایڈیشن 3 کی تیاری ہے اور یہاں پر نئی کرسیاں لگیں گی اب سوال یہ ہے کہ یہ نئی کرسیاں کہاں جائیں گی اور سب سے جو اچھی خبر خاص کر ان شائکین کے لیے جو کذافی سٹیڈی میں پانسو کی ٹکر کریتے تھے اور میج دیکھتے تھے اور فضل محمود انکلوجر کے بلکل سامنے سرفراس نواز انکلوجر ہے جس کی ٹکٹ جو ہے وہ پانسو روپے رکھی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے مومن جتنے بھی میچز ہوتے ہیں اس کی ٹکٹ پانسو روپے ہی رکھی جاتی ہے اور اس بار بھی پانسو ہی رکھی جائے گی وہاں پر جو ہے بیٹھنے کی جو شائکین کی جگہ تھی وہ کرسیاں نہیں تھی جیسے اس وقت یہ سیٹے ہیں یعنی سیمنٹڈ سیٹے ہیں ویسے تھی اور لیکن اب وہاں پر جو یہاں کی کرسیاں ہیں وہ وہاں پر لگائی جائیں گی اور یہاں پر نئی کرسیاں لائی جائیں گی سرفراس نواز انکلوجر کے اندر لگ بگ جو کپیسٹی ہے وہ پانس ہزار ہے فضل محمود کے اندر لگ بگ ساڑھے تین ہزار ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر ساڑھے آٹھ نو ہزار جو ہیں وہ جو سیٹے ہیں شائکین کے لیے وہ بہتر حالت میں مزید ہو جائیں گی اور پیسی بھی کے یہ فیصلہ ہے کہ پورے سٹیڈیم کے اندر کہیں پہ بھی ایک خاصتہ حالت جو ہے وہ کرسی نہیں ہوگی تمام کی تمام شائکین کو کرسی کو پر بیٹھ کر ہی میچ دیکھنے کو ملے گا جو یقیناً پاکستان سپر لیگ کی تیاری کے لیے تمام اقدامات کیے جارے ہیں بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے چورمن سلطان شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بنگلہ دیش وہ ٹیم ہے جس کو خاص طور پر بات جو بتانے والی وہ یہ ہے کہ بلائنڈ کرکٹ میں ان کو سکھانے والے اور ان کو تمام ان کی جو ٹریننگ ہے وہ دوزار آٹھ میں پاکستان نے کی تھی تو ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہیں یہ سارے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹیم ہے اور خاص طور پر ایشیا کی جو بلائنڈ کرکٹ ٹیمز ہیں وہ اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہیں پوری دنیا میں ٹاپ نمبر جو ٹری ٹیم ہیں وہ پاکستان انڈیا شری لنکا ہیں تو بلائنڈ کرکٹ میں ایشیا ڈومینٹ کرتا ہے میچ اچھا ہے لیکن ابھی ظاہر ہے یہ ینگ ٹیم ہے جو پاکستان ایک تجربہ کار ٹیم ہے اور پاکستان نے تو آپ کو پتا ہے کہ سارے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہوئے تو ابھی تھوڑا سا وہ دپکے کھیل رہے ہیں لیکن جب میچ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوگا یقین ہے جی انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کے میچ ہوں وہ کرکٹ کے ہوں ہوکی کے ہوں یا کپڑی کسی بھی کھیل کو آپ لے لیں تو ان میں بڑی عوام کی اور تمام لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے اور بلائنڈ کرکٹ میں تو انڈیا پاکستان روایتی حریف رہے ہیں اور کئی فائنلز میں ہمارا مقابلہ رہا ہے اور کبھی انڈیا جیتا ہے کبھی ہم جیتے ہیں تو ایک نقصان تو ہوا ہے انڈیا کے نہ آنے سے لیکن مایوسی ہے لیکن یہ کہ دوسری ٹیمز تو آئی ہیں اور ایونٹ تو بارال آن ہے تو انڈیا کے ساتھ میچز جو ہیں وہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہی ہوتے اس میں کراؤڈ کی بڑی پارٹسپیشن ہوتی لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومتیں اپنا جو ان کی وزارت خارچہ ہے انڈیا کی انہوں نے انو سی جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے ٹیم نہیں آسکی حالانکہ ان کی جو ٹیم منیجمنٹ ہے ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار تھی لیکن وہ نہیں آ پائے تو مایوسی تو ہوئی ہے کل بھی ستائی تقریب میں وزیر اللہ پجاب نہیں آئے تو آپ نے کہا کہ مایوسی کا ازاد یہ ایسی کو بھی کیا ان سے آج جو ہے آج کس کی آمد مدرکہ ہے پہلا محجر ورکہ پہلا ہے دیکھیں میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان موسیقی